ہلو فرائنس ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ لوگ اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی اور زبردر سمپل روز مرہ بننے والی ریسپی چنے کی دال گوشت ہی ہیں چنے کی دال گوشت کی ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ یمی بنی تھی سمپل اینڈ ایزی وی میں بنی تھی تو جی یہ سارے کے سارے میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں مجھے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے دال لی ہے ایز بون لیز بیف ہے اس میں تقریباً آدھا کل سو تھوڑا سا زیادہ تھا یہ اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے جی یہ پیاز ایک بڑا سائز کا یہ پیاز تھا ایک بڑے سائز کا یہ ٹیماٹر تھا یہ میں نے رفلی کٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہے مسالے حلدی چارٹ مسالہ نمک کوٹی وی میرچ کسی وی میرچ لال اور پسا ہوا دھنیا بس جو ربا مسالے ہمارے ہوتے ہیں روٹین کے میں نے اس میں وہی ڈالیں تھوڑے سے زیادہ ایڈ کی ہیں کیونکہ گوشت کے بعد ہمیں اس میں چنے کی دال بھی ڈالنی ہے اور یہ ایک میں نے بھر کے ٹیبل سپون جو تھا لسن اترک کا پیسٹ لیا ہے یہ چنے کی دال جو ہے یہ میں نے بھگو دی تھی ہے تقریباً دو تین گھنٹے جو ہے وہ یہ بھیگ گئی تھی اچھی خاصی نا تو یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں جو کہ میں چنے کی دال گوشت میں جو ہے میں ایٹ کروں گی تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں ریسپی شیئر کریں سب ہی بناتے ہوں گے ایک عام ریسپی ہے اور بیف میں بنتی ہے اور مٹن میں چکن میں سب میں بنتی ہے یہ میں چنے کی دال گوشت جو ہے وہ بیف میں مجھے زیادہ پسند ہے تو میں یہ زیادہ تر بیف میں ہی بناتی ہوں میں نے لے لیا تھا ککر اور ککر میں میں نے لیا آئل آئل میں نے بہت زیادہ کم لیا ہے کیونکہ بعد میں مجھے تڑکہ بھی لگانا ہے تو میں نے جو ہے وہ ککر کے اندر یہ پہلے آئل لیا تھوڑا سا پھر اس میں میں نے پیاز اور ٹیمارٹر ڈال دیا گوشت میں نے ڈال دیا اس کے اندر لسند رکا پیسٹ اور جتنے بھی مسالے تھے وہ سب ڈال کے اور میں نے اس میں پانی ڈال دیا پانی میں نے اتنا ڈالا ہے کہ مجھے یہ کم سے کم پندرہ منٹ کا پہلے میں پریشر لگاؤں گی اس کے اندر اور اس کے بعد میں جب کھولوں گی تو پھر میں دیکھوں گی کہ کیا اس کا حساب کتاب ہے تو جیسے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں اپنی ویڈیو میں کہ جی کھانا پکا پکا کے جو ہے وہ انسان کو یا کوئی بھی کام کر کے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ حساب کتاب کا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کتنا کام ہو جائے گا تو دیکھیں میرا اندازہ بلکل صحیح تھا کہ مجھے اس میں یعنی اس کو بلکل خوشک بھی نہیں کرنا تھا اتنا پانی مجھے چاہیے تھا کہ اس کے اندر پانی رہے تو دیکھیں میں نے ککر کھولا پندرہ منٹ بعد میں نے ککر کھولا اور چونکہ یہ بیف ہے تو اتنی جلدی تو گلے گا نہیں ککر میں بیف مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے گلانے میں صحیح ہے نا ابھی جلدی بھی گل جاتا لیکن آدھا گھنٹہ کم سے کم بیف لیتا ہے گل گلنے میں تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور اب میں اس کے اندر چنے کی ڈال اٹ کر دوں گی تو چنے کی ڈال چونکہ بہت اچھے طریقے سے بھیگی ہوئی تھی دو تین گھنٹے تو میرے خال میں اس کو بھیگے ہو گئے تھے تو میں نے اس کو جو ہے اس کا پانی نکال دیا تھا اور یہ میں نے اس کے اندر اٹ کر کے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں اور اٹ کیا تھا پس اتنا پانی اٹ کیا تھا کہ جب بھی اس کو میں بیس منٹ میں نے اس کو اور پریشر دیا تھا کہ جب میں بیس منٹ اس کو پریشر دوں تو یہ گل جائے تو جی دیکھیں دیکھیں زبردست قسم کا اس میں میرا پریشر آ گیا تھا بیچ میں نٹ میں نے اس کو پریشر دیا پھر میں نے جی اس کو چولا بن کر کے ویٹ ہٹ آیا ہے اس کا پریشر جب سارا کا سارا نکل گیا تو میں نے جو ہے وہ اس کا ککر کا ڈھکن کھولا ہے اور اس کو پھر میں نے چیک کیا تو جی دال بھی زبردست طریقے سے گل چکی تھی اور گوشت بھی گل چکا تھا اور مجھے جتنا اس کے اندر پانی چاہیے تھا بس اتنا ہی تھا تو میں نے بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی تھا تو میں نے اس کو میرے خالب میں آئی تنک شاید ماہ سے دس منٹ تک اچھے سے بھون کے اور میں نے اس کو جو ہے اس کا پانی خوش کیا تھا تو دیکھیں میرا اندازہ پانی کے حساب سے بالکل صحیح تھا اور چونکہ میں تو ککرس عمال کرتی رہتی ہوں کئی سالوں سے میں ککرس عمال کر رہی ہوں تو مجھے کو اتنا یعنی کہ اللہ کا شکر اللہ کا احسان ہے کبھی کچھ اتنی تکلیف ہوئی نہیں ہے ویسے میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اور دروشریف پڑھ کے کام شروع کرتی ہوں تو اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ میرے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے تو ککرسے مجھے کوئی یعنی کہ اتنا ایس اچھ پرابلم نہیں ہوتی ہے تو اچھا جی اب یہ جو تھا میرا چنی کی تلگوش ٹیڈی ہو چکا تھا اب میں اس کا تڑکہ لگا رہی تھی میرے پاس دیسیگی نہیں تھا اس میں میں دیسیگی کا تڑکہ لگاتی ہوں لیکن بارحال میں نے سادے آئل کا تڑکہ لگایا اس کے اندر کوئی لسن اور جی اس میں میں نے زیرا اور یہ پٹنا مرچ جو گول والی مرچ ہوتی ہے وہ ہری مرچ اور اس میں میں نے پودینہ بھی رسات ہی ڈال دیا تھا اور یہ ہے دیگی لال مرچ ہے یہ تیکھی نہیں ہوتی ہے صرف کلر کے لیے میں اس کے اندر ڈالتی ہوں ایٹ کرتی ہوں تو میں نے اس کو کلر کے لیے ایٹ کیا اچھے طریقے سے جو ہے وہ تڑکہ میرا ریڈی ہو گیا اور یہ میں کر دوں گی دال کے اندر ایڈ یہ دیکھئے اس کے اندر میں کر دوں گی ایٹ اگر دیسیگی ہوتا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے انگر ایسے بہت زیادہ پسند ہے تو میں مگر تھانی ابھی کیا کرتے خیر بارحال کوئی بات نہیں میں نے سادے اس کا لگا دیا تڑکہ اور اس میں میں نے ڈال رہا تھا پسا ہوا گرم مسالہ اور میں نے اس میں ڈالا تھا پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑی سو کسوری میں تھی ڈال گیا اس کو میں نے میکس اچھے سے کر دیا تھا اچھا جی اب میں کر رہی تھی اپنی ٹرے کو ریڈی اور یہ دیکھئے اس کا فائنل لک تھوڑا سا اوپر دھنیا میں نے چھڑکا حریمچ رکھی ہے اور جی یہ بہت ہی مزیدار اور یمی چنے کی دال گوشت کی ریسیپی آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے اب آپ لوگ دیکھیں چیزوں کی پرپریشن پہلے سے ہم کر لیں سات مند سفیہ چاول وائل کیے تھے دہی تھا تو اور تو یہ بہت ہی کوئی زبردست قسم کی جو ہے وہ چینے کی دال گوشت کی میری جو ڈش تھی وہ ریڈی ہو چکی سب کو بہت پسند آئی تھی آپ لوگ بھی بنائی ایک دفعہ ضرور میری ریسیپی سے مسالوں کی پھر میں وہی بات کرتی ہوں ٹیکنیک میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹرکس بتا دیتی ہوں بس یہ ہوتا ہے کہ مسالے جو ہے آپ اپنی فیملی کے حساب سے ڈالیں جو اسے وہ کھاتے ہیں کم یا زیادہ میرے جو فیملی پسند کرتی ہے میں اس حساب سے جو ہے وہ مسالے اس میں ایٹ کرتی ہوں تو جی یہ زبردست ریسیپ آپ لوگ کے سامنے ویڈیو حاضر ہے پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے گا اور کروائیے گا ویڈیو کو شیئر لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ